وہ جو آسمان کو تنبو کی طرح تانتا اور اپنی مٹھی کھولتا اور ہر جاندار کی خواہش کو پورا کرتا ہے اسی کے زندہ جلالی اور پرفضل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو میں خدامد کا خادم مسیح میں آپ کا بھائی پاسٹر محبوب دلشاد دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں اپنی اس ٹیم کا نیشنل نیوز کا جنہوں نے آج مجد سے نہ چیز کو یہ موقع دیا تاکہ میں خدامد کی پاک حضوری میں خدامد کے پاک کلام کے بھیدوں کو بیان کر سکوں اور میرے لیے یہ آنر اور عزاز کی بات ہے کہ آج میں خدامد کی پاک حضوری میں خدامد کا زندہ اور مطبر کلام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آئے وقت کو ضائع کیے بغیر ہم خدامد کے پاک کلام کی جانب بھڑتے ہیں اور خدامد کے پاک کلام میں سے سیکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ ہم خدامد کے پاک کلام کی جانب بھڑیں میری گزارش ہوگی کہ چند لمحہ کے لیے اپنی آنکھیں بند کریں اپنے سروں کو جھکائیں اور میرے ساتھ مل کر دعا کریں قادر مطلق خدا میں نے جب بھی تجھ سے مانگا تو نے کبھی شرمندہ نہیں کیا میرا ایمان ہے کہ تو آج بھی ایسا کلام دے گا جو ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت ثابت ہو یسو کے نام میں آمین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بائبل مقدس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا اور ایک کو ہم اہدِ عطیق یعنی پرانا آہدنامہ اور دوسرے کو اہدِ جدید یعنی نیا آہدنامہ کہتے ہیں سو اہدِ جدید میں سے نئے آہدنامہ میں سے میرے ساتھ نکالیے گا مقدس مرکس رسول کی انجیل یا یوں کہیں کہ مقدس مرکس رسول کا انجیلی بیان بابوس کا سولہ اور اس کی پہلی چند آیات میں آپ لوگوں کے نزدیک پڑھنا چاہوں گا لیکن میری غزارش ہوگی کہ آپ توجہ کے ساتھ سنیے گا جب ہم پاک کلام کا مطالعہ کرتے ہیں اور بائبل مقدس کی آخری کتاب مکاشفہ یعنی بھید کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر دو چیزیں بڑی عام ہمیں پڑھنے اور سننے کو ملتی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ جس کے کان ہوں وہ سن لے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے اور دوسرا فلان کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ سو پہلی بات کہ جس کے کان ہوں وہ سن لے سو میں امید کرتا ہوں کہ جتنے اس چینل کے وسیلہ سے مجھے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں یقینا ہم سب کان رکھتے ہیں کیونکہ خدا نے جو میرا اور آپ کا خدا ہے جو آقا مالک خالق رازق ہے جو آقا نامداد اور تخلیق موجوداد ہے جب اس نے آدم اور ہوا کو بنایا تو خوبصورت کان دیئے اور پھر ہر تھنڈے وقت میں ان کے ساتھ کلام کرتا اور بات کرتا اور جب کبھی بھی انہیں آواز دیتا آدم اور وہ جواب دیتا سنتا اور کہتا میں حاضر ہوں میں امید رکھتا ہوں ایمان رکھتا ہوں کہ جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں جس خدا کی ہم بندگی کرتے ہیں جس خدا کی تمجید اور ستائش کرتے ہیں وہ وعدہ کے مطابق ہمارے درمیان موجود ہے سو آئیں پاک کلام کی جانب بڑھتے ہیں اور پاک کلام میں سے مقدس مرکس رسول کی انجیل باب اس کا سولہ اور اس کی پہلی چند آیات میں آپ لوگوں کے لئے پڑھے دیتا ہوں آپ تو جو کے ساتھ سنیے گا پاک کلام میں لکھا ہے جب ثبت کا دن گزر گیا تو مریم مقدلینی اور یقوب کی ماں مریم اور سلومی نے خشبودار چیزیں مول لیں تاکہ آ کر اس پر ملیں ہفتے کے پہلے دن بہت صویرے جب سورج نکلا ہی تھا قبر پر آئیں اور آپس میں کہتی تھی کہ ہمارے لئے پتھر کو قبر کے موں سے کون لڑکائے گا جب انہوں نے نگاہ کی تو دیکھا کہ پتھر لڑکا ہوا ہے کیونکہ وہ بہت بڑا تھا اور قبر کے اندر جا کر انہوں نے ایک نوجوان کو سفید جامعہ پہنے ہوئے دہنی طرف بیٹھے دیکھا اور نہائیت حیران ہوئی اس نے ان سے کہا ایسی حیران نہ ہو تم یسو ناصری کو جو مسلوب ہوا تھا ڈھونٹی ہو وہ جی اٹھا ہے وہ یہاں نہیں ہے دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں انہوں نے اسے رکھا تھا لیکن تم جا کر اس کے شاگردوں اور پترس سے کہو کہ وہ تم سے پہلے گلیل کو جائے گا خدا ان کے زندہ پاک کلام کے پڑے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو آمین عزیزو پاک کلام کی جو چند آیات آپ لوگوں کے نزدیک تلاوت کی گئیں ان آیات کی روشنی میں جو میرا آج مضمون ہے وہ ہے کہ وہ جی اٹھا ہے اور آج اسی مضمون کی روشنی میں ہم آگے بڑھتے ہیں جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ زمینی سیارہ یعنی دنیا کا زمینی سیارہ اپنے اندر انگنت لا تداد انسانی جسموں کو سموئے ہوئے ہیں بڑے بڑے سیاستدان بڑے بڑے سائنسدان بڑے بڑے مذہبی سکولر اور بڑے بڑے جگیدار اور بڑے بڑے نام رکھنے والے لوگ منو مٹی کے نیچے گہری نیند سو رہے ہیں جس میں بہت سارے ایسے نام ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں فیراؤن ہیرودیس اور بہت سارے اسکندر آزم افلاتون رستو بہت ساری ایسی نامور شخصیات منو مٹی کے نیچے دبی گہری نیند سو رہی ہیں لیکن پچھلی کئی صدیوں سے یرشلم میں یسمسی کی خالی قبر اور وہ چار ٹن وزنی پتھر اور پہرداروں کی چندھائی آنکھیں رومی حکومت کی ٹوٹی ہوئی مہر اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ جی اٹھا ہے اور آج بھی یرشلم میں اس کی قبر خالی ہے ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ جب رومی حکومت اس بات کا جشن منا رہی تھی کہ ہم نے اپنے بہت بڑے دشمن کو مغلوب کر لیا اور اسی دوران انہوں نے ایک جشن کا سماں تھا اور وہ اپنی اس جشن میں شامل تھے کہ چند پہرداروں نے آ کر اچانک کے خبر دی اور خبر کیا دی کہ وہ جی اٹھا ہے اور وہ سارا واقعہ انہیں بیان کیا کہ کس طرح سے یہ سارا واقعہ ہوا لیکن انہوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا اور پھر کچھ پیسے دے کر انہیں اس بات کے بارے میں انہیں تیار کیا کہ وہ اس طرح کی گواہی دیں کہ جب ہم سو رہے تھے تو اس طرح سے ہوا شاگردائے یعنی ایک منگرت گواہی یا منگرت کہانی ان کے سامنے پیش کی گئی سو آج بھی بہت سارے لوگ لالچ میں یا بہت ساری ایسی باتوں میں آ کر جو ہے اس گواہی کو دبا دیتے ہیں لیکن ہمارا اس بات پر یقین ہے یہ میرا اور آپ کا فرض ہے کہ ہم زمانے کو بتائیں دنیا کو بتائیں کہ جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں جس خدا کی میں بندگی کرتا ہوں جس خدا کی میں پوجا کرتا ہوں جس خدا کی میں جہجہ کار کرتا ہوں جس مسیحہ کو ہم اپنا نجات دہندہ مانتا ہوں وہ زندہ ہے اور آج بھی اس کی خالی قبر موجود ہے اس لیے تو ہم مسیحی نہ دربار کی بات کرتے ہیں نہ مزار کی بات کرتے ہیں بلکہ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں تو زندہ یسو کی بات کرتے ہیں جو قبروں کے اندر سے جی اٹھا جس کی قبر آج بھی خالی ہے جتنے بھی مذاہب ہیں ہم ان کا مطالعہ کر لیں اور جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہم ان کا احترام کرتے ہیں اور واجب ہے کہ ہم ان کو مانتے ہیں لیکن جتنے بھی نبی پیغمبر اولیاء پیر مرشد مجدد آئے سب کی قبریں موجود ہیں لیکن حالیلویہ میرا اور آپ کا مسیحہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں جس کی ہم بندگی کرتے ہیں جو وعدہ کے مطابق ہر جگہ موجود ہے جس کا وعدہ جہاں دو یا تین میرے نام سے کٹھے ہوں میں وہاں پر حاضر ہوں وہ آج بھی زندہ اور ہمارے درمیان جہاں پر ہم اس کا نام لیتے ہیں وہ موجود ہوتا ہے میرے لیے یہ فخر کی بات ہے میرے لیے یہ آنر کی بات ہے کہ میں جس مسیحہ کو مانتا ہوں یا جس مسیحہ کی میں پرستش کرتا ہوں یا جس مسیحہ کی میں پوجہ کرتا ہوں وہ زندہ ہے اور ہر وقت ہمارے درمیان موجود ہے ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہے اور جب ہم بائبل مقدس یعنی پاک کلام کی بائبل مقدس کی آخری کتاب مکاشوہ بھید کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر بھی بڑی خوبصورت انداز میں ہمیں پڑھنے اور سننے کو ملتا ہے یس مسیحہ نے خود کہا مکاشوہ کی کتاب اہلا باب اور اس کی اٹھارہ آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پہ یس مسیحہ نے خود فرمایا کہ میں زندہ ہوں میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالعباد زندہ رہوں گا اور موت اور علم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں یہ صرف اصرف میرا مسیحہ ہی اس طرح سے بیان کر سکتا ہے یہ بات قابل غور ہے کہ جب رومی حکومت اپنی اس فتح کا جشن منا رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ ہم نے اپنے سب سے بڑے دشمن کو مغلوب کر دیا ہے تو آچانک اس طرح کی خبر کا آنا اور وہ دھنگ رہ گئے وہ حیران رہ گئے ان کے موں کھلے کے کھلے رہ گئے اور آج بھی مجھے اس بات پر فخر ہے کہ انوکھی پدائش کا مالک زندگیوں میں آج بھی انوکھے اور عجیب کام کرتا ہے جب ہم اس کی پدائش کو دیکھتے ہیں تو اس کی پدائش پر لاکھوں فرشتوں نے امن شانتی اور سلامتی کا گیت گایا اور لوگ حیران رہ گئے لوگ دھنگ رہ گئے لوگوں کے موں کھلے کے کھلے رہ گئے کہ یہ کس طرح کا شخص ہے یا کس طرح کا بچے کی پدائش ہوئی ہے اور جب وہ کلام کرتا تو لوگ دھنگ رہ جاتے لوگ حیران رہ جاتے لوگوں کے موں کھلے کے کھلے رہ جاتے جب اس نے چار دن کے لازر کو آواز دے کر باہر بھولایا تو جتنے لوگ وہاں پر کھڑے تھے وہ سب کے سب حیران رہ گئے وہ سب کے سب دھنگ رہ گئے لوگوں کے موں کھلے کے کھلے رہ گئے اور پھر اسی طرح سے یائر کی بیٹی کو جب ہاتھ پکڑ کر اسے کہا تھا لیتا کمی یعنی آئے لڑکی اٹھ جا تو اس وقت بھی سارے سننے اور دیکھنے والے حیران رہ گئے دھنگ رہ گئے لوگوں کے موں کھلے کے کھلے رہ گئے کہ یہ کس طرح کا عجیب شخص ہے اور پھر پانی کو میں بنانا بہت سارے انگنت لاتداد موجزات ہیں جو اس نے اپنی زمینی زندگی میں کی ہے لیکن ہر موجزے کے بعد لوگ حیران رہ گئے لوگ حقے بکے رہ گئے لوگوں کے موں کھلے کے کھلے رہ گئے اور جب اس نے ایک مفلوج سے کہا کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے لوگ اس وقت بھی بڑے حیران ہوئے کہ یہ کس طرح کا نبی ہے یہ کس طرح کی بات کرتا ہے کسی کو یہ اختیار نہیں ہے لوگ حیران رہ گئے لوگ دھنگ رہ گئے لوگوں کے موں کھلے کے کھلے رہ گئے اور اسی طرح سے قبر کا موں آج بھی کھلا کا کھلا ہے اور اس بات کا ثبوت ہے اور اس بات کی دلیل ہے کہ وہ زندہ ہے اور وہ جی اٹھا ہے ہمارے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ ہم جس پاک ہستی کو مانتے ہیں جس خدا کی ہم پوجہ پرستش تمجید اور ستائش کرتے ہیں وہ ایک ایسی ذات ہے جو انوکھی ذات ہے جس نے بغیر باپ کے پیدا ہو کے بائیالوجی کی دنیا میں ایک تہل کا مچا دیا جس نے پانی کو میں بنا کر کمیسٹری کی دنیا میں ایک تہل کا مچا دیا جس نے دو مچھلییں اور پانچ روٹیوں سے پانچ ہزار لوگوں کو کھانا کھلا کے اکنومش کی دنیا میں ایک تہل کا مچا دیا جس نے جسم سمیت آسمان پر جا کر فزیکس کی دنیا میں ایک تہل کا مچا دیا جس نے الفا اومیگا کا بھید کھول کر تاریخ کی دنیا میں اکتہل کا مچا دیا اور کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا یہ کہہ کر اس نے مذہبی دنیا میں اکتہل کا مچا دیا ہمارے لیے عزاز کی بات ہے ہمارے لیے یہ آنر کی بات ہے کیونکہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے کوئی اس طرح کا دعویٰ نہ کر سکا یہ صرف اور صرف میرا مسیحہ ہی ہے جس نے اس طرح کا دعویٰ کیا کہ کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا وہ زندہ ہے موجود ہے اب میرا اور آپ کا فرض ہے کہ میں اور آپ اس گواہی کو لے کر کیونکہ ہر مسیحی اپنے اندر ایک گواہی رکھتا ہے میرا یہ ماننا ہے کہ ہر مسیحی اپنے اندر ایک گواہی رکھتا ہے اب دیکھنا ہے کہ میں اس گواہی کو دباتا ہوں یا اس کا پرچار کرتا ہوں میں اس کا ذکر کرتا ہوں جتنی میری کپیسٹی ہے جتنا میرا لیول ہے جتنا میں کر سکتا ہوں جتنی میری اپروچ ہے میرے پہ یہ فرض ہے کہ میں اس زندہ گواہی کو دنیا کے کونے کونے تک جہاں تک میں لے کے جا سکتا ہوں میں اس گواہی کو عام کروں میں اسی کے ساتھ ساتھ میں بہت سارے ایسے چینلز جو ہیں جو آج مسیح کا پرچار کر رہے ہیں مونکلی بھی خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں جیسے نیشنل نیوز ہے کہ بہت ساری جگہوں پر جہاں پر خدا کے خادم نہیں پہنچ سکتے یہ میڈیا کے ذریعے یہ ایک ٹکنالوجی کے ذریعے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں تاکہ اس پیغام کو عام کر سکیں کہ میں جس خدا کی عبادت کرتا ہوں میں جس مسیحہ کو اپنا نجات دہندہ مانتا ہوں وہ زندہ ہے اور آج بھی باپ کے دینی طرف موجود میری شفاعت کر رہا ہے سو میرا یہ فرض ہے میرے لیے میری یہ ڈیوٹی ہے کہ میں اس پیغام کو عام کروں اور لوگوں کو زمانے کو یہ بتاؤں کہ زمانے والوں سن لو پروسیوں سن لو محلے داروں سن لو چاچی پھپی تائی یہ سن لے کہ میں جس مسیحہ کو اپنا نجات دہندہ مانتا ہوں وہ زندہ ہے اور ہماری زندگیوں پر حکومت کرتا ہے اور میری زندگی کو اس نے تبدیل کیا ہے میری زندگی کو اس نے گناہ بری دلدل سے نکالا ہے اور مجھے نجات کا پیغام دیا ہے نجات کی پکی سچی امید دی ہے میں اس کے لیے خدا ان کی شکر گزاری کرتا ہوں اور آج میں اس چینل کے وسیلہ سے آپ تمام جتنے اس آواز کو سن رہے ہیں اور جتنے مجھے دیکھ رہے ہیں میں آپ کو دعوت دیتا ہوں میں آج آپ کو ایک چیلنج دیتا ہوں کہ آئیں اس پیغام کو عام کریں آئیں زمانے کو یہ بتائیں آئیں رشتہ داروں کو پروسیوں کو جہاں تک جتنی کپیسٹی ہے جتنا لیول ہے اپنا حصہ ڈالیں اور اس گواہی کو جو آپ کے اندر ہے کیونکہ ہر مسیحی اپنے اندر ایک گواہی رکھتا ہے اس گواہی کو عام کریں کہ میں جس مسیحہ کو مانتا ہوں وہ زندہ ہے یہ ساری بلڈ سرکولیشن یہ دیکھتی آنکھیں یہ بولتا موں یہ جسم میں دھورتا خون یہ سب کچھ اسی کا ہے کیونکہ اس نے مجھے اپنے لہو سے پاک اور پویتر لہو سے خریدا ہے اپنا خون بہا کر اس نے میری قیمت ادا کی ہے اب مجھ پر فرض ہے کہ میں اس گواہی کو عام کروں زمانے کو ہر جگہ پر جہاں پر میں جا سکتا ہوں میں بتاؤں کہ میرا مسیحہ میرا نجات دہندہ اور وہی اس کے وسیلہ سے ہی میں جنت فردوس بہیشت پیرادائز یا ہیون اس کو کوئی بھی نام دیں میں وہاں پر جا سکتا ہوں اور دعوے تو سارے ہی کرتے ہیں لیکن میرا ایمان ہے اگر کوئی زندہ یسو کو اپنی زندگی میں قبول کرتا ہے اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہے تب ہی وہ آسمان پر اس جگہ پر جائے گا جس کا اس نے وعدہ کیا اس نے کہا میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لئے جگہ تیار کروں جو زندہ ہے جو آسمان پر موجود ہے جو وعدہ کے مطابق ہمارے درمیان موجود ہے آئیں اس یسو کو اپنی زندگی میں اتھاریں اور اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکہ دے گوڈ بلیس یو میں چاہوں گا کہ آپ سب جتنے مجھے دیکھ رہے ہیں ہم ایک بار پھر اپنی آنکھیں بند کریں اپنے سروں کو جھکائیں اور ہم دعا کرتے ہیں بزرگ آسمانی باپ تو جو قادر مطلق خدا ہے تو جو الفہ اومیگا ابتدا اور انتہا تو جو ہماری سوچوں اور خیالوں کو جانتا ہے تو جو ہمارا اٹنا بیٹنا چلنا پھرنا ہر چیز سے واقفیت رکھتا ہے ہمارا اس بات پر مکمل یقین ہے کہ تو اپنے مانگنے والوں کو شرمندہ نہیں کرتا تو اپنے مانگنے والوں کو دھدکارتا نہیں تو اپنے مانگنے والوں کو رد نہیں کرتا تو اپنے مانگنے والوں کو مایوس نہیں کرتا بلکہ ہمیشہ ایمان کو پرکتا اور ایمان کے مطابق جواب دیتا ہے آج ایمان کی مضبوط چٹان پر کھڑا میں خداوند تیری ملنت کرتا ہوں جتنے لوگ آئے خداوند مجھے اس چینل کے وسیلہ سے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ایک ایک پر خداوند تیری بھرکت ٹھہر جائے ایک ایک کو خداوند تیری اٹھا کھڑا کر اس گواہی کے لیے زندہ گواہی کے لیے جو تو خداوند ہماری سندگیوں میں رکھتا ہے میں اس بات کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں اور آج میں خداوند تیرا ممسو تیرا خادم و طوہ منت کرتا ہوں کہ آسمان ان کے لیے کھول دے زمین سے زمینی اور آسمان سے آسمانی برکات نازل فرما اور جس طرح سے مرگی اپنے بچوں کو پروں کے نیچے چھپا لیتی ہے ویسے ہی خداوند نے اپنی باہوں میں لے لے کوئی دکھ کوئی تنگی کوئی تکلیف ان کے بدنوں میں نہ آنے پائے بلکہ یہ ہمیشہ تجھ میں ہستے مسکراتے تیری جہجہ کار تیری تمجید اور تیری ستائش کرتے رہیں اور ان کے بدن ہمیشہ تیرے جلال کے لیے استعمال ہوں میں خداوند اس ساری ٹیم کے لیے نیشنل نیوز کی ساری ٹیم کے لیے دعا گو ہوں خداوند ان کے ساتھ ہو ان کی حدوں کو بڑا وسائل مہیا کر اپنے لوگوں کو اپنے جلال کے لیے اور زیادہ استعمال کر آج میں اس چینل کے لیے تجھ سے برکت کی دعا کرتا اور اے خداوند سارے اے خداوند جو وسائل ہے وہ مہیا کر تاکہ اور خوبصورت اور اچھے طریقے سے تیرے پاکلام کے بھیدوں کو اسی طرح سے بیان کرتے رہیں اور میں اپنے لیے دعا کرتا میرے ساتھ ہو ہر قسم کا لالچ ہر قسم کی بدی ہر قسم کا گناہ زندگی سے نکال لائک طور پر تیری خدمت کریں اور ایسی خدمت جو تجھے پسند آئے اور جتنے بھی اس وقت آئے خدا سن رہے ہیں اکے کے ساتھ اور اکے کو بڑی برکت دے میری دعا میری منت اور میری فریاد کو سن اور قبول کر یہ سب کچھ تیرے زندہ جلالی اور قدوس نام سے مانگتے ہیں آمین